گرمی کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں کالج کا نیا سطر شروع ہوا ہے چاروں طرف ودیارتیوں کے جھنڈے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ علم کے گلستہ میں نئی بہار آئی ہو ہر کوئی یہاں کم سمیں میں دوستی کا کھاتا کھول کر ایک دوسرے کا پریچے جان کر اپنے بارے میں بتا رہا ہے ہسی خوشی کے اس باتاورن میں دوستی کی کلیاں کھلتی دکھائی دے رہی ہیں تو چلیے اس خوبصورت منظر میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں ارے ارے پتا نہیں یہ لڑکے لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں بلکل اپلا دون صحیح بات ہے جہاں پر بھی لڑکیاں دیکھیں تو اس قدر گھور گھور کے دیکھتے ہیں کہ جیسے کھا ہی جائیں گے ارے چھوڑ یار یہ لڑکوں کا چکر تیری شادی کا کیا ہوا فلال تو پوسپون ہو گئی مجھے دل چج کو دیا رہی آبستا ویا رہی آبستا ویا چلیے 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 کیا ڈانس کیجئے ار جیا بے قرار ہے چھائی بہار ہے آجا بورے ظالمان تیرا انتظار ہے زیادہ کی ورساکتہ کہ رہا چاکتہ ایو کورتا پینٹ کمیر ماتا پرشاد کبھی بوتل کبھی ادا کبھی تھرا بھی پیتے ہیں کبھی باندی بی پلو لیکن پڑی بی پلو ہم نے میرے یہ بھیڑ کائیسی لگا رکھی پنڈی جی تھوڑی ٹاں گھچیٹی ہو رہی تھی یعنی ریگنگ ریگنگ چھ 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 بھائی یہ تو بھارتی پرمپرہ نہیں ہے ویدیشی طور طریقوں کا یہ اندھا نکرہ ایک دن ہمیں رساتل میں لے جائے گا بھائی ہمارے گرکولی پنڈی جی پنڈی جی ارے اب وہ گرکولو والا زمانہ کھا رہا بس ایک آپ ہی اس کے جیتے جاگتے اوشیش بچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کیا جتنا میرا مزاک اڑھائیں لیکن اس سے میری آستھا میں کوئی پریورتن نہیں آنے والا پنڈی جی اس بار تو کالج میں کچھ زیادہ ہی رونخ ہے ذرا دل سمال کے رکھیے گا پنڈی جی ارے پنڈی جی کیا آپ کے گرگلوں میں بھی ایسی افسرائیں ہوا کرتی بھی اگر ہوتی تو گرو چیلے کسی کا برہمچر نہ ٹک پاتا پڑھنے یہ تمہارا خیال ہے بھاٹیا ہمارے پراچین رشی مونیوں کو تو برہمچاری کا مہت اچھی طرح سے معلوم تھا تب ہی تو سورگ سے اتری افسرائیں بھی ان کا برہمچاری نہیں ڈگا سکی لیکن کاجل کی کوٹری میں کوئی کب تک بچے گا پنڈی جی کیا ارے بھائی مجھ ہی کو دیکھ لو میں بھی تو اسی کالیج میں پڑھتا ہوں کسی پرائی لڑکی کی طرف آنکھ ہٹھا کر دیکھنا تو دور اس کے بارے میں سوچنا بھی پاپ سمجھتا ہوں ارے بھائی برہمچاری ورط دھارن کیا ہے تو اس کو نباہوں گا بھی اسی لیے اتنی لمبی چوٹی رکھتے ہو پنڈی چوٹی کا مہت تو تمہیں نہیں معلوم ہے نا اسی لیے اُلٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو ہمارے پراشین رشی مونیوں نے چوٹی کی پرمپرہ بنا کر اپنی سربگتہ کا پرچند پرچے دیا ہے لیکن اس سے فائدہ کیا ہے پنڈی جی فائدہ ہمارے کئی فائدہ ہیں جیسے جیسے کی چوٹی سے شریر کی گرمی باہر نکل جاتی ہے چوٹی سے گرمی کی گرمی اور ودد پرواہ شریر میں پروشت ہوتا ہے جس سے من شانت اور ایک آگرچیت رکھتا ہے پھر چاہے سورگ سے ارواسی مین کا رمبائی کیوں نہ اتر آئے من نہیں ڈول سکتا پنڈی ہمارے ملے گا تُم لوگوں کو تو ہر سمیے چوھل بازی سوٹی رہتی بینہ مطلب اتنا سمیے بربات کیا رہا آئیے پنڈی آئیے پنڈی آئر بھائی کیا حال جال ہے خیل آئو پنڈی آئو پنڈی داو بڑی دیر کر دی بھائی کہاں رہے مزارہ بازار تک تلا گیا جو لیا یار کچھ نہیں سابون تیل لینے گیا تھا ساتھ میں تھوڑا ساتھ دھو بٹی اگر بٹی ہو گیا بھی لیٹا آیا ارے گاؤں سے کیا لائے ہو بتایا نہیں ہے یہ تو میں بھولی گیا بھائی راشن پانی تھوڑا ہے کچھ نہ آسٹا ہو گیا رکسام ہم تو پندیت کچھ کھلاو پلاؤ گے بھی اگلے ہی جین جانے کا ایراد ہے کیوں کیوں نہیں بھائی کیوں نہیں کمرے پہ آؤ دیشی گھی کے لڈو ہیں آساتھ میں مٹھری خورما وغیرہ بھی لیکن گیم ختم کر کے آئیں گے پندیت آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آؤ 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 کیا پندیت آؤ ایک گیم ساتھ میں کھیل لیتے ہیں پھر سب لوگ چلتے ہیں آرے نہیں بھائی یہ ویدیشی کھیلوں میں میری کوئی روچ نہیں بھائی آہ کمڈی ہو یا کستی ہو آہ تو باتی کجا ہو رہے آہ تو بانڈی تو آؤ وہی ہو جائے آہ کیو نہیں چل کمڈی کمڈی Knall آہ پا پندیت ہو ما کاؤں تو کھوکھو کہلیں آہ یا تمہاری مردی تو آؤ کشتی لڑ لیں کیا بھولو جیسا آہ ابھی نئی آہ وہ دیکھو سورج جوبنے والا آ آच آہ آoire آہ مجھے ابھی اسماان کر کے سندھیا حامن کرنا ہے آہ اس کے بعد بھوجن بنانا ہے آہ بھوجن بنا کے کچھ آدھیان وغیرہ بھی تو کرنا Canal ہرے پنڈے جی آج بھوجن ہمارے ساتھ میس میں ہی کر لیجے گا آرے نہیں نہیں بھائی میس میں سفائی کا ذرا بھی دھیان نہیں رکھا جاتا اور مسالوں کا بھی بہت زیادہ پریوگ ہوتا ہے بھائی ہمیں جو چاہیے سپاچ اور سوکشن بھوجن ہمارے رشیمونیوں نے بھی کہا ہے کہ آہار کا منوشی کے نیتی گیون پر بہت گہرہ پروہ پڑتا اس لیے آہار بہت سنتولیت اور سپاچی ہونا چاہیے آج بھائی آپ لوگ کھیلیے میں چلتا ہوں آج بھائی 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 یہ سالہ بھی اپنے آپ کو پدھا نہیں کیا سمجھتا ہے آرے پڑھنے دو ہتھے دیکھ لوں گا بچوں کو آج بھائی موسیقی 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 اچھلی اچھلی ایسی لیتا ہے کوئی بات نہیں بی بی جی اکی جو بندے کیوں بندے آج تو صورگ سے اب سرا ہی اتر ہے آہ آہ ایسی ہی خسر بھسر کرنے ہیں پندیت گھٹ گھٹ کے باتیں ہو رہی تھی تو لوگوں کو تو ہمیشہ بھالتو کی باتیں سوچتی ہیں ارے بھائی اس ورا جلدی میں تھی اس کا ہاتھ میری کتابوں میں لگ گیا میری کتابیں نیچے گر گئیں وہ ہی تو اُڑھا کر دے رہی تھی پندیت ہاتھ لگ گیا تھا کہ لگا دیا تھا برہم میں چرک کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا پندیت ہاتھ لگا دیکھو مجھے اس ترک بے ہوتی باتیں میں کہہ دیتا ہوں ہاں ہاتھ 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 دولار دی پاتا ہے آپ بھائی ہے ایسا ہم اکتا ہے ایسا ہم ایک ایسا ہمimated ڤاغنندان بھائی ہے نیرندر دیو نیرندر دیو چکتر گوشوامی اپستشریمان lucy jackob جعلن سر الای پیارہ نام ہے یار ہای مجھے پاچھیکا строیاں ہیں میرا سب مجھے وانصو شاہ ایک بات پہتا hun تم لوگ تو ہسٹری لنگویج میں تھے دانسل میں بلہ Medicine سب liter مجھے ہوں unun مزاق درشن میں ہے وہ اور کہاں بھارتی درشن کی پرمپرا بہت ہی پراجیت ہے اور ہمارے دیش میں درشن شاست کے ودوانوں کی ایک لمبی شرنکلا رہی ہے اور اس میں پنڈت چکردھر گو سوامی کا نام سروچستان پر ہے یہ کیا مزاق ہے یہ کلاس روم ہے یا یہ تماشا جب پڑھنے کا من نہیں ہوتا ہے تو یہاں کس لیے آئے ہو کس نے ٹانٹ کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس نے ٹانٹ کیا اے میسٹر سٹین اپ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کمنٹ کس نے کیا اب میں کیا بتاؤں شریمار سبھی لوگ یانتے ہیں کہ کس نے کمنٹ کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کمنٹ کس نے کیا جانے دیجئے شریمار میں نے برا نہیں مانا شیڈ اپ سوال آپ کے بھلا یا برا مانے کا نہیں ہے سوال ہے انوشاسن کا جلدی بتائیں ورنہ پورے کلاس کو ایپسنٹ کر دوں گا آپ یہ باپ اتنا مجبور کر رہے ہیں تب تو بٹانا ہی پڑے گا شریمار یہ مہاشے ہیں گردر بھوپار اے میسٹر جو سٹین اپ آپ نے کمنٹ کیا ہے ایسے سر میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے جو آپ سے پوچھا صرف وہ بتائیے آپ نے کمنٹ کیا ہے نا جیہاں وہ تو کیا ہے ایسے سر میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا آپ لو بھی جا سکتے ہیں آپ نے کچھ غلط nuestra کتے ہیں کچھ غلط، تو چھتے ہیں shower آہ اگل تو کہا گروہ کیا کہہ رہے تھے آرے کیا کہہ رہے تھے پندیت آج تو تم نے کلاس میں مروا دیا تھا ام میں کیا کروں بندو میں نے تو پورا پریاد نہ کیا لیکن گروہ جی آرے تم کوئی کم گروہ گھنٹال ہو لپ اسے نام لے دیا چھوڑا یار یہ سب تو ہوتے ہی رہتا ہے کلاس میں اما سنو کیا کہہ رہی تھی وہ کون کیا کہہ رہی تھی آرے وہی وہ کیا نام ہے ان کا جو نئی نئی آئی ہے ابھی آمی آمیس لوسی جی اچھا 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 لوسی تو ایسے بولو نا کیا گھما پھرا کے بات کرتے ہو پندیت وہ کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی آرے یہی یہ پندیت چکردر گو سوامی بھارتی سنسکرتی اور پرمپرا کے ساکشات آوطار ہیں پرنگیانی سجن اور پرنمچاری اور تو اور لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اچھا ہاں کیار ایک بات بتاؤ کیا تم لوگ کہیں مجھے بنا تو نہیں رہے ہو اور لیو کیسی بات کرتے ہو بندو بنے بنائے کو بھلا کوئی بنا سکتا ہے کیا مطلب نہیں بنا بھی بندی کیا آپ جیسے ویدوان کو کوئی بلا سکتا ہے بھلا ہاں آسو تو ہے اچھا بھائی آکھ چیلتا ہوں اچھا اچھا نمازکار نمازکار یار گردھر یہ بھی ایک نمبر کا گھوچو ہے ارے پورا ہپوکریٹ ہے ہپوکریٹ اور شو ایسے کرتا ہے نا جیسے لڑکی کو دیکھتے ہی چھوٹ کی بیماری لگ جائے گی اور ابھی دیکھو لوسی کو دیکھ کر کیسے لائٹ اپ گا رہا تھا ایسا کرتے ہیں گردھر کہ کوئی ترکیب ایسی نکالی جائے کہ زندگی بھر یہ سباق یاد رکھے اما کچھ سوچو فٹا بٹ سوچو ایدھر آو پھر ایدھر آو پھر کیا بات ہے بہتے وانڈرمول آئیڈیا ہے زندگی جی زندگی جی زندگی جی جو گھیان بھی نہیں کرنے دیتے آما کون ہے بھائی زندگی جی ہمارا ہم بھائی کم نے جے ہمارا ہم بھائی کیا ہے یہ آپ کا پتر ہے پتر کس کا ہے میں کیا جانوں آپ خود ہی کھول کے دیکھ لیں اچھا لوسی جائے کب لوسی جی کی جتھے لوسی جی نے مجھے خط لکھا ہے پرہو ہے پرہو تم کتنے کرپاہ ہو مائی ڈیر چکر دھر جب سے آپ کو دیکھا ہے اپنے دل پر کابو نہیں رکھ پا رہی ہوں کئی بار سوچا آپ سے بات کرو لیکن آپ کی رپوٹیشن اتنی اچھی ہے کی ہمت نہیں ہوئی اس لیے دل کے جذبات کاغذ پر اتار رہی ہوں آپ نے پتہ نہیں کیا جادو کر دیا کہ آپ کی صورت میرے دلوں دماغ سے اترتی ہی نہیں تپسویوں جیسا تیج مہاتماؤں جیسی شالینتا اور ویدوانوں جیسی گمبیرتا سچ مچ آپ میرے آدرش پرش ہیں مجھے ہپوکرسی آڈمبر سے سک نفرت ہے لیکن کالیج کا ہر نوجوان دو دو مخٹے لگائے رہتا ہے اوپر سے دیکھنے میں سجنتا پر اندر سے چھل کپٹ واسنہ کی کالیبہ کس سے من کی بات کہوں آپ مجھ سے اتنی دور بیٹھتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی تو گوڑ سیکھ مہربانی کر کے کل سے آپ میرے پاس ہی بیٹھا کرئے اور کچھ نہیں تو کم سے کم آپ کی نکتہ سے میری روح کو تو سکون ملے گا پتر کو پڑھنے کے بعد پھاڑ کر پھینک دیجئے گا اور اس کا اتر لائبریری سے بائی اور تیسری بک شلف کے نیچے رکھ دیجئے گا آپ کی لوسی 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 جی لوسی جی لوسی جی لوسی ہم سے ملے تم ہسا جن تم سے ملے ہم پر ساتھ میں دن 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 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اگر وہاں سے پروفیسر صاحب کی آواز ساکھ سنائی مہ دیتی اچھا اچھا میں تھوڑا اونچہ سنتا ہوں نا نا پڑھنے کل تک تو تم ملکھوڑ تھی تھے یہ روگ تمہیں کب سے پڑھ گیا یاد درسلو کیا ہے کی وہاں باتتا ہوں تو پتہ نہیں مجھے کیوں جھبکی آگے لگتی اور پروفیسر صاحب جو لکھتے ہیں نا وہ بھی ساکھ دکھائی نہیں دیتا اچھا اچھا اونچہ سنتے ہی ہیں اور اچھا دیتے ہیں جب اچھا 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 جب اچھا 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 اس کو یہاں بیٹھایاں ورنجا رہاں ٹھیک ہے آو بندی سنو بندی سنو بندی کلے جے پر پتھر رکھ کر اٹھ رہا ہوں تمہاری جگہ کو یعور ہوتا ہوں لاغ روپے دیتا نا پھر بھی میں سیٹ چھوڑنے آنا رہیتا یاد اس کے لئے میں تمہارا زندگی بندی 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 وار advance وệ vendo میرے پران پیاری مزلوسی تمہارے ایک اشارے پر میں یہاں تمہارے پاس پیٹ تو گیا تم کا ہوگی تو تمہارے ساتھ میں جہنم بھی جا سکتا ہوں یہ کچھ بولتی کیوں نہیں شاید اتنے لوگوں کے سامنے بولنے میں شرما رہی ہے ہاں ٹھیک بھی تو ہے لجیا تو ناری کا آبھوچن ہے مصر چیک دے مصر چیک دے کیا کہت رہے ہیں آپ تھوڑا ہٹ کر بیٹھئے مصر چیک دے سلام یہ والا پڑھا یہاں یہاں لی پڑھا انپڑھ بیوی کو سمجھایا پتر لکھو تو ایسے کیسے اوپر پرانوں کے پیارے نیچے چرنوں کی داسی واہ کیا والا ہے اس کا پہلا پتر پڑھا تو سرچکرائیا میرا کیوں اوپر لکھا چرن داس نیچے پرانوں کی داسی آج تم لوگ یہاں بائٹھے ہو اور میں گھنٹے بھار سے پورے ہاشٹل میں کیا کر کار رہا ہوں آج بانڈت بٹھا یا آج یہ کیا ہے میری گرل پرینڈ نے لولیٹر لکھا لولیٹر آج بانڈت آج بانڈت اس کا اتتر تم کس سے لکھواؤگے آج بانڈت آج بانڈت نیرنجان سے اچھا لولیٹر رائٹر اس پورے کالیج میں کوئی ہے بھلا آج بانڈت لڑکیاں تا کسی سے لکھواتی ہیں آمانی رنجان آگر مان لو کسی کو پریم پتر لکھنا ہو تو شروعات کیسے کی جائے ڈارلنگ لکھ سکتے ہو اور اگر کوئی بہتی گھنیش سمبند ہو تو تو ڈیا ڈارلنگ بھی لکھا جا سکتا ہے یار ایک بات اور بتا خط کو سماعت کیسے کیا جائے پانڈت پورا حال بتا دو یہ ہی لکھ دے گا آہ نا نا اس کی کوئی ضرورت نہیں تم اتنا بتاؤ باقی میں خود لکھ لوں گا دیکھو پانڈت اگر کوئی بہتی پیارا معشوق ہو تو لکھ سکتے ہو یورس ڈائنگ لور اور اگر کوئی ایسے ہی چلتا پھرتا مام لاؤ تو تو لکھ سکتے ہو یورس فور ایور لیکن یار وہ کچھ شب کام نہ اس طرح کے بھی تو کچھ بھا ہونے چاہیے ہاں ہاں کیوں نہیں پانڈت بھئی پیار محبت کے خطوں میں تو اس طرح کی باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے اب اس میں تم لکھ سکتے ہو boy give you everlasting grace and beauty یا پھر may you remain happy in love and lovely یار نیرنجن تم تو بہت سندر بتا رہے ہو آرے یار بس وہ یار بہت اکروم ایک آگیس پہ لکھ کے دے دو ابھی لا بھائی نیرنجن اس کے لئے میں تمہارا زندگی بھر احسان مند رہوں گا اللہ اکشا میں چلتا ہوں اور پندیت کبھی بھی ضرورت پڑے نا تو بے دھڑاک چلے آنا بھئی ہم لوگ تو یاروں کے یار ہیں ہاں نمازکار لگاتی نشانے پر موسیقا 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 موسیقی 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 ہمیں اب ایک گیاں شاگان تنم کھیل لے گئی رانا ہے موسیقی اری یا ریم جن درہا جا گیا دیگو دو پندیت کیا رگیا اس کے لیے جلدی گر یاد انچ کیا خوشبو ہا رہی ہے لگتا ہے سالے نے اتر بتر میڈیو رکھتا ہے خوشبو تو سنگو پہلے می دیر ڈارلنگ لو سی جی لو سی جی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ مجھے لٹر لکھیں گے اور لیٹر بھی ایسا جیسے کی میرے ہردے میں جھاک کر لکھا آپ نے جو میری پرشن سا لکھی ہے واسطہوں میں میں اس کے قابل نہیں ہوں قابل تعریف تو آپ ہیں جو ایک نظر میں ہی مجھ کو پہچان لیا میں نے بھی جب سے آپ کو دیکھا ہے میرا دل میرے وش میں نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہی لکھا ہے اس کالیج میں سب ایک سے بڑھ کر ایک ڈھوڑت اور لمپٹ ہے اچھا کیا جو آپ نے ان سے سمبند نہیں رکھا ورنہ یہ لوگ آپ کو کہیں کا نہ چھوڑتے چھیک ہے آپ کی اچھا نسار میں نے آپ کے پاس بیٹھنے کی ویوستہ تو کر ہی لی ہے اور ایشوار نے چاہا تو مرتے دم تک ساتھ نباہوں گا لیکن پورا پیریٹ ساتھ بیٹھنے کے بعد بھی آپ ایک شب بھی نہیں بولی اور میری اور دیکھتی بھی نہیں یہ سزا کس لی ہے اتر کے لیے انتظار مت کروائیے گا گوڈ ڈیپ ڈیو ایور لاسٹنگ گریس اینڈ بیوٹی گوڈ ڈیو ایوری گوڈ ڈیو ایوری گوڈ ڈیو ایوری اوہ ہاو سویٹ تم 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 مینکا ہو مینکا 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 مانے مینکا مانے سورگ کی افسرا افسرا مینکا تم نے تو تم نے تو میری تپسیا ہی بھنگ کر دی مینکا 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 ہمارا پریم پتر ملا کتنی منوحر سوگن تھی کاش ہمارا پریم بھی یوگو یوگو تک ایسی ہی خوشبو بکھیرتا رہے مجھے افسوس ہے کہ میں تم سے بات نہیں کر پاتی تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں پاتی پتہ ہے مجھے ہمیشہ اسی بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے اگر کسی نے دیکھ لیا یا کسی کو ڈاؤٹ ہو گیا تو میں تم سے پچھوڑ جاؤں گی یہ فیرہ ویدنا میں برداش نہیں کر پاؤں گی ایک بات اور پیارے میں تمہاری سادکی پر ہی مرمیٹی ہوں لیکن کیا کروں سنسکاروں سے مجبور ہوں دھوتی کرتا تم پر اچھا لگتا ہے لیکن میں تمہیں ویسٹن ڈریس میں دیکھنا چھاتی ہوں تمہارے لیے میں ایک واسکت دیچ رہے ہوں آشا ہے اسے میرے پریم کا ایک معمولی سا دوفہ سمجھ کر سویکار کرو گے تمہاری only yours سویکر لوسی 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 طنم سچم مہان ہا لوسی ہمارے دکھا رہے ہیں ارے وہاں گروہ کیا باسکیٹ ہے یار لگتا ہے پیری سے سل کر آئیے ہمارے پندیت کہاں سے مار دیا ایسا مارو باسکیٹ ہمارے ایک مطر نے ہار دیا ہے کہیں مس لوسی نے تو پریزنٹ نہیں کیا آہ کیا خوشبو ہے کیا باندیت کیا چکر ہے لیکن یار مہا باندیت اس وقت مہورت بھی بہت اچھا ہے چلو اے یہ پورا پیو کرلو باسکیٹ پہ اتنا جوبن ہے تو کہیں پورا انگریزی سوٹ پہن لو تو پدا نہیں کیا غزب ہو جائے باندیت انگریزی سوٹ مجھ دے ہاتی پر اچھا بھی لگے گا کیا من من بھاوے مڈی ہلاوے پندیت سوٹ میں تو تم پورے انگریز کی اولاد لگو گے ایک دم کراس برید برتل سوٹ آج ہی آئے گا آہ آج ہی آئے گا دیکھیں گے کشنے پندیت فوراں بازار چلو 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 پیسے تو لے لو پیسے تو لے لو پیسے تو لے لو کیونکہ اسی خوشی میں پارٹی بھی ہوگی کسی بڑیا ہوتل میں چلو 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 لندن سے آیا ہے کام کرتا ہے سب کو رام رام مجھے لگتا ہے سر لوگ میرا مزاق ڈا رہے ہیں میں نہیں پہنوں گا یہ سوٹ پور ہے میں جا رہا ہوں ابھی ہاشتر کپڑے بدل کے آتا ہوں اے چھپ خوش بالکل خوش جانتے ہیں ان کو کون ہے اے یہ ہے پندیت چکردھر گو سوامی اس کالیج کے سب سے پراتن چھات اے چھپ اگر کسی نے ان کا مزاق بنایا تو سالوں الٹے اس طرح سے سر مڑوا کر سیتا رام پاٹشالہ بجوا دینا پیار گرزر مجھے سوٹ پھوٹ اچھا نہیں لگتا بھائی مجھ پر کرتا پیجامہ ہی اچھا لگتا ہے تم لوگ ان پتا نہیں کیا مجھے پینا دیا یہ یار پندیت تم بھی پورے چھگا دھو اتنے سمارڈ لگ رہے ہو بلکل پرنس آف ٹیمبک ٹو اور اوپر سے یہ نخ رہے ہیں آمہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن یار بہت کس رہی ہے دمی گھوٹا جا رہا ہے آمہ پندیت تم بھی جھومری تلائیا ہو کیا آمہ آج کل پہشا نہیں آئی ہے آمہ اس میں ہم کیا کر سکتے بھائی آخر بھی ڈھیلی بندی ہے اے میں تو اس سے بھی کس کر بانتا ہوں آمہ تم کس کے باندھنے کی بات کر رہے ہو یہاں میرے پیپڑے پھٹے جا رہے ہیں آرے یار ٹائی باندھی اسی لیے جاتی ہے نا کی آج میں گینڈے کی ترا ساس نہ لے سکے کیا ہوا گئی what's the matter یہ بیڑ کیوں لگا ہے دھوٹی کورتہ بیچ آئے کیا پندی جی آرے پندی جی کیا بھی اس نکالا ہے کھیتوں میں بھی کیا کیک اگنے لگے ہیں پندی جی اگر ڈیمان ڈی سکی ہے دیوی جی تو پورائی ہی کیا ہے آرے چلو چلو گھنٹی تو بج گئی چلو 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 پندیت کلاس میں چلتے لام لام سے آیا ہے جان کامنا ہے سکو دا کامنا ہے سکو دا برگا ہے پندیت پیریئیڈ خدا ہو چکا ہے چلو 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 لیکن لیکن وہ کہاں گئی ہے جہرنوں نے گئی ہے چلو اب چلو بھی گھنٹہ بھلے گا رہے آئے ہی 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 چیتے ہی 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 میس لوسی کی چکتھی ہے موسی 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 ٹینس سومنگ پتہ نہیں کب آپ کو میرے ساتھ دوسری گرلز کے ساتھ کھیلنا پڑ جائے نہ کھیل پائے تو آپ کا تو کچھ نہیں بگرے گا میری انسلٹ ہو جائے گی ویسٹن ریس میں تو کالیج میں آپ کا کوئی بھی کمپوٹیٹر نہیں رہا سپورٹس میں بھی پائنے نمبر ون بنیے all the best only yours لوسی بنوگا ضرور بنوگا میں پانیا بنوگا اس پورٹس میں پانیا بنوگا My Dear Lucy تمہارے liے میں ساتھ سمندر پاڑ کروں گا آسماان سے تارے توڑ کر لاوں گا میں آخر کی دریا میں پوچھ سکتا دوں My Dear Lucy تمہیں محبت دوں گا ایسا بہار دوں گا کہ تم زندگی بھرے آدھ رکھو گی زندگی بھرے آدھ رکھو گی ملے ایسا بہت بہت نمی ملے مسud کے ساتھ بے آہم ہیں لیکن نیرانجا تکرے ملے ایسا بیٹا نمی سکتا چکے 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 ہمارڈ پانڈت کا مال لیا ہے دیکھو یار کیا ہے اس میں ابو کھول دو پندیٹ کا محبت کا توفہ ہے دیکھ رہے تو دو یار کیا لگیا ہے پندیٹ اس میں پندیٹ نے کیا دریہ دلی دکھای ہے کھول دو کھول دو کھول دو کھول دو یہ تو پوری دکان لے آیا کنگان لاکیٹ لاکیٹ تو لب والا میرا ہے ا لہا ہے ایک بیاتی دہا ایدہ ایک بیاتی در واپی س gleichen واپس واپس ایک بیاتی دھو ایدھا independence ایسی لیٹے دو طے مو Wrong یہ تک صلا ہے سیسر میں نے کہا تھا کوئی لنے کوئی مسج planets خیال فرور سات ABOUT کھول دو سیسر موسیقا 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 سنو سنو وہ وہ کچھ کہتو نہیں رہی تھی کون پندل ہرے وہی مس لوسی کچھ کہتو نہیں رہی تھی ارے یار وہ تو تمہاری سپورٹس پین سپریٹ دیکھ کر فلیٹ ہو گئی کہہ رہی تھی اگر سیشن ختم ہونے سے پہلے ایک گئی دوگیدر ہو جاتا تو کتنا اچھا رہتا ہاں پڑھت زندگی بھر کی یاد رہتی وہ بیچاری تو سارا خرچہ خود ہی اٹھانے کو تیار تھی ارے نئی نئی وہ خرچہ کیوں اٹھائیں گی سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا دوستوں یہ سیشن یادگار رہے گا وقت کیسے کٹ گیا کچھ معلوم ہی نہیں پڑا اور اس وقت کٹنے کے بیچ میں جو کھٹی میٹھی یادیں ہمارے ساتھ ہیں وہ ہم سبھی کو زندگی بھر یاد رہیں گی کچھ ہی دنوں میں ہم لوگ ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں گے ایک دوسرے کو الویدہ کہیں گے اور پھر پتہ نہیں کب اور کہاں پر کس سے ملاقات ہو اس لئے آج کے اس آیوجن کو ایسی یاد بنا دو کہ جسے ہم لوگ تا عمر یاد رکھیں لیکن اس آیوجن کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس پورے پروگرام کے سارے انتظامات جس نے کیے ہیں اس کا میں شکریہ دھا کرنا چاہوں گا اور اس شخص کا نام ہے پنڈیت چکردھر گو سوامی کیونکہ پنڈیت چکردھر گو سوامی جیسا انسان چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا پنڈیت چکردھر گو سوامی جمعہ جی چیئرز فور پنڈیت جی ہے پھر 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 اے بھاگوان ابھی ٹھیک سے مل بھی نہیں پایا تھا کہ بچھڑنے کا سمجھ آ گیا بات خطوں سے آگے بڑھ ہی نہیں سکی دو بات کرنے کو ترس گیا تھائے مس لوسی جی سوچا ہی نہیں تھا مس لوسی جی مس لوسی جی در؟ مجھے آپ کیا کیا کہت رہے ہیں آپ؟ تھوڑ دو ہٹ کر بیٹھئے جب سے آپ کو دیکھا ہے اپنے دل پر کابو نہیں رکھ پا رہی ہیں کئی بار سوچا آپ سے بات کرو لیکن آپ کی ریپوٹیشن اتنی اچھی ہے کہ حمد نہیں ہوئی چونہ ہم نے چلے چُڑا کے پل کونہ ہم نے چلے چُڑا کے پل کون جانے جُڑا ہو جائے کل کون جانے جُڑا ہو جائے کل کونہ ہم نے چلے چُڑا کے پل کونہ ہم نے چلے چُڑا کے پل دیکھو سینے میں دیکھو سینے میں کیوں مچی حل چل دیکھو سینے میں کیوں مچی حل چل کونہ ہم نے چلے چُڑا کے پل کونہ ہم نے چلے چُڑا کے پل کم پنچی اُڑا ہے پھر کوئی بند موٹھی میں آسما کر لو کونہ ہم نے چلے چُڑا کے پل کس نے سیکھا ہے لہروں پہ چلنا کونہ نگے پہنچی وہا پنچیام پنچیچی پہنچ compete کیا بات ہے سب سب ٹھیک تو ہے میں تو مرہا ہوں میرے پرانہ تو کپکے نکل چکی ہیں اپنے پریام کی فوہار سے میرے شریر میں پرانہ دال دوپری ہے یہ کیا مچ رہا ہوں جیسے هرکت کر رہے ہیں آپ آج بہت دونے بار مرکتا مرکتا ہے میں تمہیں مجھے جانے دوں گا مجھے جانے دوں گا کیا کرے آپ مجھے جانے دوں گا مجھے جانے دوں گا مجھے جانے دوں گا آج اگر تم نے میرا راستہ روکا تو میں شور مچا کر پوریس کبلا دوں گی اے بازی مجھے ہی سے تک بازی کی بندیت آخر ہوا کیا بتاؤ بھی تو صحیح بندیت اگر بتانے کی پچھو تو بتاؤ ایک تو ایک تو جگہ سائی ہوئی اب اوپر سے اس چڑھا ان نے مجھے تپڑ مارا خوب خوب دھوکے بازی کی تم لوگ ان میرے ساتھ دوست بھی بنے رہے اور اور میری پیٹھ میں چورا بھی چلاتے رہے ارے یار ماشوخوں کی گھاتیں ہی نیرالی ہوتی ہیں تمہارا صرف ماشوخ کہیں کیاٹا مارتے ہیں ارے وہ تو تیر چلاتے ہیں کٹار چلاتے ہیں ہانتھوں سے مشٹی کا پرار تھوڑے ہی کرتے ہیں اتنی اتنی زور سے کیاٹا رسید کیا کہ کٹ یا لہا اٹھا لوسی جیس امید پیس اس پندیت کے بارے میں مجھ سے کچھ مک جینا میں اسے نہیں چھوڑوں گی ہی انسلٹن بھی ارے یار لوسی ساری غلطی تو ہم لوگوں کی ہیں پندیت تو بے خصور ہے یہ چھوڑا ہم لوگوں کے جال میں فس گیا یار گردھر یہ بھی ایک نمبر کا گھوچو ہے ارے پورا ہپوکریٹ ہے ہپوکریٹ اور شو ایسے کرتا ہے نا جیسے لڑکی کو دیکھتے ہی چھوٹ کی بیماری لگ جائے گی اور ابھی دیکھو لوسی کو دیکھ کر کیسے لائٹ اپ گا رہا تھا ایسا کرتے ہیں گردھر کہ کوئی ترکیب ایسی نکالی جائے کہ زندگی بھر یہ سبخ یاد رکھے اب آپ کو سوچو فٹا باٹ سوچو ایدھر آو بھر کیا بہت ہے ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں یہ لوگ ہے یہاں جائے رہاں جی پندک جائے رہاں پارسا اس میں بھے جا ہوگا روشی ایسا کرتے ہیں کیا سوچو اس بیچارے پر کیا گزر رہی ہوگی دراصل تم تم اتنی خوبصورت کو کی گئی نو فلاتلیم ٹیس ٹھیک ہے تم چلو تو سہی میں اسے سمجھا دوں گا آو ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پندر کافی انونے وینے کے بعد میسے لوسی تیار ہوئی ہے کہ وہ پرنسپل سے شکایت نہیں کریں گی لیکن ان کی دو شرطیں تمہیں ماننی پڑیں گی ایسے شرط پہلی شرط یہ کہ تمہیں دو ہزار روپے بطور معافضہ نگت دینا ہوں گے دوسری بیز بار کان پکڑ کر اٹھنا بیٹھنا پڑے گا بس پلیز لوسی بیچار کو اتنی کڑی سازم مد دو ایس میری اپسیٹ اوکے 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 بچھ انسلٹد می پیچ سڑک میں انہوں نے مجھے روکا میرا ہاتھ پکڑا بچہ 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 Armenia بچہ 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 موسیقی بچہ بچہ خرج کر کے ہاں سے کرواتا رہا اب اب بلے خرج کیے کراؤں گا بس 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 کرو بندے ہم سب ہم سب بہت شرمیندہ ہے ہاں چکردھار ہم سب بہت شرمیندہ ہے چکردھار ہمیں نہیں معلوم تھا ہمارا چھوٹا سا مزاق اس حد تک پہنچے گا ہمیں ہمیں ماف کر دو بندیت ہمیں ماف کر دو ہمیں ماف کر دو ہمارا ل teammates سو بھو رے بٹو ہی بھو رے بھائی موسیقی 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 موسیقی